اسلام علیکم قائز کیسے امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے آپ کی دعاوں سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہوں خدا ہم سے امید کرتے ہیں آپ خیر خلیوں سے ان کو خدا کو کچھ رکھیں آباد رکھیں اور یونی کھولوں کی طرح مسکراتے رہیں تو قائز آج کا بھی لوگ شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی میرے پرینڈز ہیں میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو کریں سسکرائب لائک شیئر اور کمینٹ میں ضرور بتائیں تو قائز آج ہم بہت اچھی سی اور سیمپل سادہ سی اور بہت پورانی ریسپی لے کے آئیں جو کہ بہت مزدی کی بھی ہے وہ مجھے دہت پسند ہے تو قائز ٹھیک ہم سے شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ بنے رہے گا تو پڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف پانی اور بائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور پانی کافی گرم ہو گیا ہے تو قائز یہاں میں نے سوئیوں پر کچھ لے لیا ہے تو اسے میں کھول گئی ہوں اور پہلے لوگ جو نا وہ اس سادے سیمپل طریقے سے چیزیں کھاتے تھے تو یہ تین کریں کہ بیماریاں بھی نہیں ہوتی تھے کوئی بلیڈ پیشر اور شرگر ایسا کوئی یعنی کہ یہ فنکشن نہیں تھے اب تو بس لوگ زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں بیماریاں بھی اس سے زیادہ سمجھدار ہیں گائی پیان دیکھیں یہ مکائل کے کار پورے سین میں پیار پکھیے گئے ہیں اور میڈم گولیاں جیسے گیاں ایسے گیاں ایسے گیاں ایسے گیاں ایسے گیاں تو گائیز گیاں پر میں نے پانی گرم کر کے سوئیوں کو ڈالی اور یہاں دیکھیں گرم پانی کا یہ ہوتا ہے کہ چھپکی نہیں ہے اور ہلکا سا میں نے دو چمچ اس کے اندر اوئیل کی شامل کیا ہے اس وقت گائیز آج ہم بنا رہے ہیں کریلیں گرمی ہے اب سو رہے ہیں اور گائیز جسے گرمی ہے یہاں دیکھیں میں نے میڈی لگائی تھی کہ میں نے میرے میں سو رہی تھی اور اس میں میرے میں نے میڈی لگائی بہت دیکھیں پانچ میں میں کے بعد میں نے دھوڑی وڈکراچی کی میڈی کا کسی ہے مجھے بس ایسی طریقے سے سیمپل سادہ سے پسند ہے پل بل نہیں مجھے ہاں بھی لیتے ہیں کہ بھی سمہرہ پہ بہت اچھی مہندی لگانی آتی ہے نیلہ کو بھرگانا کو مجھے نہیں آتی تو گائیس یہاں دیکھ رہے ہیں سارے سو رہے ہیں میری حالت فراب ہو لیے بہت پسینہ آ رہا ہے تو زرمی بہت زیادہ راپ کی لائٹ نے بہت تنگ کیا ہے سب ساڑھے پانچ بجے اپنی ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بس تھوڑا بھی ہے تھوڑی سی اور ہو جائیں آپ کو دکھاتے ہیں ہم اپنے پھول جو کے کھلے ہوئے ہیں یہاں دیکھیں گائیس کتنے بیارے پھول لگ رہے ہیں 3 اور 3-6 اور عمران صاحب صبح صبح ان کو اتنے پیار سے پانی ڈالتے ہیں ان پودوں کو یہ بھی پودا دیکھیں اس کی شاخیں نکل رہی ہیں اور یہاں دیکھیں اور یہاں دیکھیں ایلویرا جو ہے بالکل جل گئی تھی ایسے بلیک ہو گئی تھی اور پھر اس سے ہری بری ہو گئی ہے کیونکہ پانی ڈالا ہے تو اسی طرح ہمارے بال بھی ہیں کہ بالوں کو ہمارے خراک ملتی رہے ہیں تو بال صحیح رہتے ہیں اور یہاں دیکھیں کریلا بھی ہمارا بڑا ہو رہا ہے بہت پر لیاں گئی بہت پر لیاں گئی یہ مزی کی خشبو آ رہی ہے یہ خشبو مجھے بہت پسند ہے سوائیوں کی تو یہاں رکھ لیا ہم نے چھننا جس سے ہم ان کو چھانیں گے اور یہ پانی جو نکل جائے گا اور یہ جو ہے نا وای بادی کا پانی بھی جو سمجھو کہ وہ ختم ہو جائے گا جیسے چاو لبائل کر کے اوپر سے اتار دیتے ہیں ایسے یہ ہیں یہ بلکل ہلکی ہو جائیں گی اور یہاں دیکھیں گائیز سوائیاں جو نا ہم نے نکال لی ہیں اور آپ کو چک کرواتے ہیں یہاں دیکھیں یہ دیکھیں بلکل کھلی کھلی ہے چپکی نہیں ہے جب آپ اوائل ڈال دو گے نا تو یہ چپکیں گی نہیں اور بھونا نہیں ہے میں نے کوئی بھونا ہی نہیں کی نہ اوائل میں نہ ویسے تو یہاں دیکھیں اب ہم پھر برتن میں شامل کریں اسی برتن میں ہم اس کو چھانی کریں گے تو جی گائیز اوائل میں نے اس میں شامل کر لیا ہے اب ہم انہیں ہلائیں گے اور چپک تو پہلے بھی نہیں رہی تھی اور آپ کو بلکل بھی نہیں کیونکہ اوائل لگے گا دم دیں گے تو یہ بلکل صحیح ہو جائیں گے تو بل گئیں اچھے پہ تو گائیز ہماری مزے ڈال کی اوبائل سوائیاں دیار ہو گئے ہیں اس میں کوئی فروٹ بگارہ ڈرائی فروٹ نہیں ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر کیا ڈالنے وہ بھی ہم بتاتے ہیں یعنی چینی تو نہیں ڈال سکتے ہیں ہاں دیکھیں سوائیاں ہماری کھلی کھلی اور زبردستی تیار ہو چکی ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں اور اس میں سٹارپ میں ہم اس کے اوپر میٹھا ڈالنے کی کیا کریں گے اور بھی آپ کو دیکھاتے ہیں چھٹ سے آ جاتے ہیں ہماری شکر کی طرح اور یہاں دیکھیں گائیز اس شکر اتنی زبردست ہے جیسے کہ پنجاب کی لیکن پنجاب کی لئے نہیں ہے میں نے پن ساری سے لے کر آئی ہوں لیکن یہ مہنگے والی اچھے والی شکر ہے اور اس کے اوپر ڈالیں گے اور کھائیں گے تو چلیں دیتے ہیں اببو کو اببو کو تو ایسے بھی میٹھا بہت پسند ہے ایک بائیز اببو کو دیئے ہیں اور اببو چیک کرتے ہیں اب تب تک میں بھوکیں فکیروں کو دیتے رہے ہیں بھائے کرو یہ پڑ رہی تھی اور اببو اٹھی ہیں میں نے بیاد رہتا ہے ریڈنگ کر دیتا ہے جیسے ہیں جو یہ سب کو بہت پسند آئی ہیں اور بہت مزے سے سب نے کھائی اور اببو کو بہت پسند آئی ہیں تو اب ہم لوگوں نے کھا لی ہیں اب ہم لوگوں نے کھا لی ہیں سونے کیونکہ دوپیر کا ٹائم ہو رہا ہے ایک ڈیڑ کا اس کے بار داریچے دی جائے گی پھر بچے ان کو ٹویشن چھوڑنے جانا ہوتا ہے چار بجے گائیس چینے ملتے ہیں ٹویشن کے ٹائم پہ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ہم نے کریلے کاٹ کے اچھے طریقے سے نمک لگا کے تقریباً دو سے تین گھنٹے رکھا ہے اور اب ہم نے پرائی کر دیں اوائل میں تو یہ اوائل میں اچھے سے پرائی ہو جائیں اور ساپ میں ہم نے سلوٹری سیزن جس کی رڈی کر دیں تو یہاں پہ پیاز جو میں نے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں دیکھیں تقریباً ایک کلو کرے لیں اور آدھا کلو سے زیادہ پیاز ہے اور جس نے پیازوں کی مزے کے کریلے بنیں گے تو یہاں دو ٹوماتریں اور گرین میرچ ہے ہمارے پاس کچھ تو یہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور کب کریں گے کیسی کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم کنٹینیو کو شیئر کریں گے تو یہاں جو ہیں اوائل میں فرائی ہو رہے ہیں ہمارے کریلے ہم نے آیا ہے ابھی ابھی مران کی طبیعت تھوڑی خراب ہے تو ابھی ابھی گھر پہ آئے ہیں تو ان کے لئے میں نے بنائی یہ چائے اور ساتھ میں میں نے مزائی ہیں پاکہ خانی تو یہاں پہ کریلے ہمارے وہ بھی فرائی ہو رہے ہیں اور اوپر کریلوں کے جو ہے نا میں ان سے بھی زیادہ فرائی ہو رہی ہوں وہ زیادہ گرمی پڑ رہی ہے چان نکل رہی ہے گرمی اس کے ساتھ اور لائٹ تو وہ ہے رکنے کا نام ہی نہیں لیتی بھیل اتنا بھیج دیتے ہیں اور لائٹ نام نہیں لیتے ہیں ایک گھنٹہ لائٹ آتی ہے چار چار گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہاں گائیس ہم نے دوسرا مسالہ اس کا رڈی کر لیے اس میں ہمیں لسا نہ درکھئے اسے کچھ نہیں ڈال گی صرف اس لئے اندر پڑ ریڈ میرچ حضر دی جائے گی اور نام کور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جائے گی ہونڈ آنٹہ ہوں ہوں کیونکی ایک